بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب حیر ایت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں شاہی ٹکڑے کی ریسی پیت اس کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک پین اس پین میں ہم ڈالیں گے آئل دوسری سائٹ پہ ایک برطن لیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی دور میرے پاس برڈ کے پیسیز ہیں ان کو میں نے اس طرح سے ترشاہ کٹ لیا ہے اب یہ میں گرم آئل میں ڈالوں گی اس طرح سے ایک ایک کر کے ڈالتے چاہے ان کو فرائی کرتے جائیں یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے برڈ کا اس طرح سے آپ اس کو فرائی کرتے جائیں اس کی دونوں سائل دیریوں ہیں وہ گولڈن ہو جائیں اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے کنارے کار سکتے ہیں اگر آپ نہیں چاہتے تو رہنے دیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو برڈ ہے وہ بہت زیادہ آئل جو ہے وہ اپنے اندر جذب نہیں کرتی اس کی سپورٹ مل جاتی ہے تو یہ بہت زیادہ آئل ہی نہیں ہوتا اب ہم اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اب دوسرے پیس بھی میں ڈالوں گی دو پیس ٹالوں گی ان کو بھی فرائی کر لیں گے یہ دونوں پیسز بھی فرائی ہو چکے ہیں ہم میں ان کو بھی ان کی سائیڈ چینڈ کروں گی اور پھر تقریباً تین سے چار سکن کے بعد ان کو بھی نکال لیں گی اسی طرح سے آپ سارے پیسز میں ان کو آئل میں فرائی کرتے جائیں دیکھیں دودھ جو ہے وہ بھی گرم ہونا شروع ہو گیا ہے بھالائی ہم ایک سائیڈ پہ کرتے جائیں گے اور اب میں اس میں ڈالوں گی چینی چینی میں ڈالوں گی پانچ کھانے کی چمچ جتنی آپ کا پساند ہو آپ اتنی ڈال سکتے ہیں پانچ کھانے کی چمچ چینی ڈالوں گی اور اس کو ہم اچھی طرح سے پکائیں گے ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی تین عدد علائچی آپ چاہیں دلائچی پاورڈر بھی شامل کر سکتے ہیں میں نے علائچی ڈال دیں تو اپر سے کھول گے تو بھی یہ ڈال دیں اور ساتھ ساتھ اس کو ہلاتے جائیں تاکہ چینی ہماری جو اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے دوسری سائیڈ پہ میں لوں گی ایک پین میں آدھا کپ پانی اور اس میں ڈالیں گے ہم چینی یہ ہم شاہی ٹکڑوں کے لیے شیرہ تیار کریں گے پانی ہمارا جو ہے وہ نیم گرم ہو چکا اب میں اس میں ڈالوں گی چینی چینی ہے میرے پاس پانچ کھانے کے چمچ ایک طرح دلائچی بھی ڈال دیں گے چینی ہماری ملٹ ہو چکی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ہشک دودھ ہشک دودھ ہے میرے پاس ایک کپ یہ ڈال دیں گے اور اس کو بھی ہم اچھی طرح سے اس کے اندر مکس کر لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ یہ آپ کا آسے بان جائے گا جیسے ربڑی ٹائپ ہوتا ہے بلکو ایسے بہت مزی کی اور آسان سی ریسپی ہے ہشک دودھ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں یہاں پر میرے پاس ہے روز وارٹر ایک چمچ ہم شیرے میں ارکے گلاب جو ہے روز وارٹر وہ ڈال دیں گے اس سے بہت اچھی ہشک دودھ آئے گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کا شیرہ دیکھیں ابھی رنی ہے اس کو ہم کارا کریں گے دیکھیں اس طرح کھانے ہونا چاہیے یہ بھی بہت پتلہ ہے اس کو ہم کارا کریں گے یہ دیکھیں شیرہ ہمارا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں شیرہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب میں چلا کریں گے اس پر ہم بن کریں گے اب ہم لیں گے پرائی کیا ہوا بریڈ کا ایک پیس اس کو اس کے اندرہ سے ڈپ کریں گے اس کی دونے ساڑیں پھر ہم اس کو باہر نکالیں گے اسی طرح سے ہم سارے جو پیسیزیں ان کو ڈپ کرتے جائیں گے اور باہر نکالتے جائیں گے اب دوسرے والا اس کا بھی ڈپ کیا اس کا بھی ہم اب باہر نکال لیں گے جی دیکھیں ان کو شیرے میں ڈپ کرنے کے بعد ان کو میں نے سرونگ پلیٹ میں رکھ دیا اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے دودھ دودھ بھی ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب اس طرح سے دودھ نکالیں گے اور ان کے پر ڈالتے جائیں گے بادام ڈال دیئے اب ہم اس کو فریج میں رکھیں گے تقریباً ایک سے ڈڑھ گھنٹہ تھنڈا ہونے کے لئے جی دیکھیں ہمارا جو شاہی ٹکڑے ہیں تیار ہو چکے ہیں بہت مزے کی ریسپی ہے ضرور پرائی کیجئے گا اور میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اوکے اللہ حافظ بہت مزے کی